ویلکم تو ویب لائن ممی مجھے مارنا چاہتی ہے نیترگن کہتا ہے کہ یوشنگ سب کچھ ٹھیک ہے تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے یوشنگ کہتا ہے کہ ڈیڈ ماں مجھے پسند نہیں کرتی ہے لیورین کہتا ہے کہ پلم کے تمہارا ایک بچہ بھی ہے زیانیوں جو کی خود شوق کھڑی تھی یوشنگ زیانیوں کے پانس آ کر کہتا ہے کہ ممی کیا میں آپ کو حق کر سکتا ہوں زیانیوں منع کرتی ہے تو یوشنگ کہتا ہے کہ دیکھا ممی مجھے پسند نہیں کرتی ہے اب وہ اپنے یوشنگ کو نہیں چاہتی ہے نیترگن کہتا ہے کہ معاف کرنا میں جب گھر پر نہیں تھا تو یہ باہر بھاگ آیا زیانیوں سوچتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے مجھے نیترگن کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا ہے پر پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا زیانیوں وہاں سے باہر شانے لگتی ہے تو یوشنگ اسے ممی کہہ کے بلاتا ہے زیانیوں کہتی ہے کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں میں بس اس کے جیسے دیکھتی ہوں تو یوشنگ کہتا ہے کہ نہیں آپ ہی میری ماں ہو مجھے میری ماں کی خوشبو یاد ہے نیترگنگ زیانیوں کے پانس آ کر کہتا ہے کہ تمہیں کیا لیو کے بارے میں نہیں چھاننا زیانیوں پہلے رکھ جاتی ہے پر پھر وہ چھانے لگتی ہے لیورین بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ چاہتا ہے زیانیوں رو رہی تھی اینہ اس ٹائم پر اور اسے نیترگنگ سے چھڑی ہوئی ساری یادیں واپس آ رہی تھی زیانیوں کہتی ہے کہ میں رو کیوں رہی ہوں وہ اسے اپنی ہنکی دیتا ہے تو زیانیوں کہتی ہے کہ میں تو بچے کے ساتھ اس فیری لوٹس میں کدی تھی پھر یہ بچہ زندہ کیسے بچ گیا اور میں زندہ کیسے بچ گئی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے لیورین کہتا ہے کہ ہمیں کیا اس کے بارے میں چنگیون اور اینین کو نہیں بتانا ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ہمیں ان کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا ہے صبح ہونے والی تھی تو زیانیوں کہتی ہے کہ نیترگنگ یہاں سے چلا گیا ہوگا تو لیورین کہتا ہے کہ اچھا ہے کہ وہ چلا گیا زیانیوں کہتی ہے کہ تم کیا اس سے اتنا زیادہ ڈڑتے ہو آگے یہ دونوں لیو کے بارے میں پتا لگانے کے لئے چھانے لگتے ہیں دور سے ہی نیترگنگ اور یوشنگ اسے دیکھ رہے تھے نیترگنگ کہتا ہے کہ یوشنگ نیترگنگ کہتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ اس پر کام کر رہے ہیں تو تم اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہو جلدی ہی ہم ایک فیملی ہونے والے ہیں تب تک تم اپنی ماں کا انتظار کر لو لیورین اور زیانیوں لیو فین کے بارے میں پتا لگانے کے لئے چھا رہے تھے وہاں پر لیو کا بائی فرنڈ آشاتا ہے لیو کا جو بائی فرنڈ تھا وہ دکھنے سے ہی بہت زیادہ کھڑوس لگ رہا تھا لیو ان دونوں سے کہتی ہے کہ ہمارے یہاں آج ایک نایا ٹیننٹ آنے والا ہے زیانیوں کہتی ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے پر جب وہاں پر ٹیننٹ آتا ہے تو زیانیوں اسے دیکھ کر شوک ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نیترگنگ اور یوشنگ تھے لیو کہتی ہے کہ لو آگئے وہ لوگ یوشنگ سی تھا لیورین کے پاس چاہ کر کہتا ہے کہ انکل آپ کو کیا یہ کینڈی چاہیے تو لیورین کہتا ہے کہ زیانیوں کو بھی یوشنگ کر لینا کیونکہ وہ کمرہ کب سے بند پڑا ہے نیترگنگ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں لیو اور اس کے بوئی فرنگ کے چھانے کے بعد نیترگنگ کہتا ہے کہ شاویو ہمیں بات کرنی ہوگی زیانیوں کہتی ہے کہ پر مجھے تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے نیترگنگ کہتا ہے کہ شاویو رکو ذرا زیانیوں آگے چھانے لگتی ہے تو نیترگنگ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا زیانیوں باتروم میں گز کر دروازہ بند کر لیتی ہے پھر وہ سوچتی ہے کہ میں کتنی یوز لیس ہوں یو ون کے لیے میری دل میں اب کوئی بھی چھگے نہیں ہے پر یہ اب بچہ کہاں سے آ گیا تب ہی ہے زیانیوں کو ایک فوٹو نظر آ دی ہے اس فوٹو میں لیو کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا چی ہونگ زیانیوں چی ہونگ کو پہلے سے ہی جانتی تھی تو وہ سوچتی ہے کہ لیو کا رشتہ اس کے ساتھ کیا ہوگا چی ہونگ کے پیرنٹس پہلے بھی ماؤنٹ ماؤ آ چکے تھے مدد مانگنے کے لیے تو یہ لوگ پھر سے انہیں بلاتے ہیں چی ہونگ کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ دو سال پہلے میری بیٹی ریلویس ٹیشن پر کھو گئی اور آج تک نہیں ملی ہے لیو اور چی ہونگ دونوں بیسٹ فرینڈ ہوا کرتے تھے پر جب سے میری بیٹی چی ہونگ مری ہے تب سے ہی لیو تھوڑی پیسے والی بن گئی ہے اوپر سے اس نے تو اپنا ایک گھر بھی خرید لیا ہے زیانیو کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہم اس کے بارے میں چھانبین کرتے ہیں یہ لوگ اسی ریلویس ٹیشن پر پہنچ جاتے ہیں پر انہیں وہاں پر کوئی بھی سراغ نہیں ملتا اچانک سے ہی وہاں پر نیتر کنگ آ کر کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں زیانیو اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے انیچے گرنے والی تھی پر وہ اسے بچا لیتا ہے نیتر کنگ کہتا ہے کہ چیہوں گا ابھی کہاں ہے وہ مجھے پتا ہے یہ سن کر زیانیو اور لیورین اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتے ہیں نیتر کنگوں ان لوگوں کو ایک ٹرنیل ملاتا ہے تو زیانیو اسے پوچھتی ہے کہ اگر چیہوں کی آتماں مل گئی تو تم اس کا کیا کروگے نیتر کنگ کہتا ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ تو اچھی طریقے سے بات کرتی ہو پر میرے ہی ساتھ اتنی روڈ کیوں بنتی ہو یوشنگ آگر کہتا ہے کہ سوچنا ممی آپ کو جانا ہے ناکیچیوں کی باڑی کہاں پر ہے تو آپ کو ڈیٹ سے بہت ہی اچھی طریقے سے بات کرنی ہوگی زیانیو کہتی ہے کہ نیتر کنگ پلیس آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کی باڑی کہاں پر ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ ٹھیک سے سنائی نہیں دیا تو زیانیو تھوڑا شانتی سے کہتی ہے کہ نیتر کنگ پلیس آپ میری مدد کریے یہ سنکر نیتر کنگ شرمہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فولو کرو مجھے ویل یہ والا چپٹر ہوتا ہے یہی پر یہ ختم don't forget to like, share and subscribe thank you for watching